آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کے آواز میوز اور میں عمر ملک اس وقت ہم ہیں سرنکورٹ میں اور سرنکورٹ کی سیاست کو لے کر اکثر جو ہے وہ کافی ڈسکشن رہتی ہے یہاں پہ کافی تفسرہ رہتا ہے سرنکورٹ کی سیاست کو لے کر اس وقت میں موجود ہوں چودری اکرم صاحب کے گھر پہ چودری اکرم صاحب کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ دو ہزار چودہ میں انہوں نے فرس ٹائم ایم ایل اے کا الیکشن کونٹیسٹ کیا اور جیت گئے کامیابی حاصل کی اور آج دس سال کے بعد دوبارہ سے یہ قوم کی خدمت کے لیے جو ہے وہ ایک بار فرس سامنے آیا ہے لیکن اس بار آزادانہ طور پر یہ جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں آج انہی سے ہم بات کریں گے اس دس سال کا گیپ اور جو آگے کی جو فیوچر پلاننگ کیا رہے گی اور کس قسم کی ان کی جو ہے وہ کمپین چل رہی ہے اسی اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے اکرم صاحب سب سے پہلے تو آپ کا جو ہے ہمارے چینل میں جو ہے وہ خیر مقدم ہے بہت بہت جی اسلام علیکم بھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے آپ نے اپنے ٹائم نکالا اور میں ماجز کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑا جی شکریہ بہت 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 اکرم صاحب دس سال پہلے آپ نے کونٹسٹ کیا جب فرس ٹیم آپ الیکشن میں آئے یعنی کہ آپ کہا جائے تو الیکشن پولیٹکس میں آپ فرس ٹیم دوہزار چودہ میں آئے اس سے پہلے آپ کی فیملی جو ہے وہ ماشاءاللہ سبھی جانتے ہیں اس فیملی کو دس سال کے بعد آپ فیر سے سامنے آئے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت آپ کانگرس کے کینڈیڈیٹ تھے اور آج آپ عوام کے کینڈیڈیڈ ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے سلم کورٹ میں عوام کا جذبہ لوگوں کے جو رائے جو بن چکی ہے اس وقت تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ عوام کے کینڈیڈیٹ اس وقت آپ ہیں تو سب سے پہلے کہ یہ دس سال جو بیچ میں گیپ رہا اس بیچ کافی تبدیلیاں جب کشمیر میں آئی سٹیٹ یوٹی بن گئی تین سو ستر پینتیز ہے ہٹ گیا اور آج دس سال کے بعد پھر سے کچھ لوگ جو ہیں اسی نام پہ سیاست کر رہے ہیں الیکشن کونٹیسٹ کر رہے ہیں تین سو ستر واپس لائیں گے کچھ کہتے ہیں پیکیجز لائیں گے تو کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اچھا سوال کیا دوزار چوب دم میں 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 پیشے سے انجینئر ہوں تو میں سروس کر رہا تھا کیولا والا سمرون اللہ انہوں کے درجات برند کرے تو وہ بیمار ہو گئے تو اس بنیاء فانی کو چھوڑ کے چلے گئے اس وقت میں مجھے لوگوں کا پریشر آیا تو میں نے پریمیٹس اور ریٹائرمنٹ لے لوگوں کے پریشر سے کہنا کوئی بات تھی ہی نہیں نہیں میرا یہ سبجیکٹ تھا میرے بھائی تھے مرحوم محمد اصر کنیڈی ان کو دوزار آٹھ میں وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تو یہ ایک ریسپانسیبلٹی آگی مجھ پہ تو اللہ کے شکر ہے لوگوں نے اس ٹائم بہت پیار دیا اس میں میری کوئی کنٹریبوشن تھی نہیں کیونکہ میں بس یہ سمجھ لیجئے کہ بس جسٹی ایسی جگہ میں میں نے دروازہ کھولا جس کو مجھے پتا ہی نہیں تھا پھر لیکن وہ میرے والد صاحب کے ایسا رستہ بنایا ہوا تھا کہ مجھے کوئی اس میں پرابلم آئی ہی نہیں اس وقت بھی مجھے منڈیٹ کا چکر پڑ گیا کانگریس والے مجھے منڈیٹ نہیں دے رہے تھے اس ٹائم میں مجھے لوگوں نے پیر کی گلی سے لائیا اور بغیر کسی جھنڈے کے لائیا بغیر کسی ریلی میں آیا تو میں نے کہا جب منڈیٹ ہی لوگ ہیں ووٹ انہوں نے دینے ہیں تو آپ پارٹن کو کیا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نیربانی ہوگی تو ہمارے کانگریس کی وہاں لوگ تھے جو منڈیٹ کمیٹی میں تھے انہوں کی آنکھیں میں پلی کہ بھائی اتنے لوگ اس کے ساتھ ہیں اسی کو دے دو یہ کمیاب ہو جائے گا وہ ہوا اس کے بعد ادھر میں کوئی ڈھائی پونے تین سال کا اعمل لے ہوں جو کچھ بھی ہو سکتا تھا اپنی طرح سے وہ کیا ہر ایک فیلڈ کو کوشش کی کہ اس میں اچھا ایمپرومنٹ ہو جائے لیکن وہاں تک نہیں پہنچ با اگر چھ سال کا ٹائم ملتا تو شاید اس سے اچھا ایمپرومنٹ ہو جاتی ہے بھر وہ بات نہیں بنی سٹیٹ کو انہوں نے توڑ دیا اور گورنر رول جہاں لگا دیا لیفٹیننٹ گورنر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے لوگ کتنے پریشان پھر انہوں نے بیچ میں بی ڈی سی ایک نئی انٹروڈکشن کی دی فورٹ ہے یہ پنچائے تو راج تو پنان فرستان لیکن غریب غریب ہوتا گیا اور کسی جگہ کسی آدمی کی کوئی سنوائی لیکن جو گرونڈ ہیں ہم گرونڈ مینجے نہیں ہیں اگر کسی نے کوئی کام کیا ہوتا اس کو اپریشیشن دینی چاہیے چاہے کوئی بھی پارٹی ہو لیکن ہے ہی کچھ نہیں ہر چیز میں اگری کلچر ہو ہٹی کلچر ہو مینگ بائیب کو آپ دیکھئیں غریب کی پریشانیوں کو آپ سمجھئے اور پھر شکر خدا کا یہ کہ دس سال کے بعد انہوں نے دوارہ الیکشن جو ہے وہ ہوئے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے اسی کی مہربانی ہے لیکن الیکشن سے پہلے انہوں نے جو ایک آڈینیس نکال کے لیفٹینر گورنڈر کو اتنا یعنی مضبوط کر دیا ہے کہ یہاں چیز میرسٹر تو میرے خیال میں ایسے ہی ہوگا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا یہ کشمیر پہ ایکسپیرمنٹ کر دیئے ہیں بی جے پی سرکار ہر فیلڈ میں جو جو لوگ ریجنل پارٹی بناتے گئے وہ آج کی ڈیڈ میں یہاں ان کا ایڈریس ہی نہیں ہے بھئی یہ یہ بی جے پی سے ملا ہوا ہے بڑی بڑی شخصیات اب میں بنائیں لیتا بہتر جانتے ہیں آج وہ اپنے اپنے گھروں میں بٹھا دیئے تو بی جے پی ایکسپیرمنٹ کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم جمہوکشپیر پہ اپنا چیز میرسٹر بنا لیں اس پہ قبضہ کر لیں تو جہاں تک میری سوچ ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لوگ بی جے پی کو ووٹ نہیں دیں گے اس کی بار آپ دیکھنا جمہو میں بھی دیکھنا آپ کے بی جے پی کی جو وہ پچھلے دوزار چوب دم ہیں جو سیٹیں ان کو ملی تھے میں لیکن ان کے ساتھ کہتا ہوں اتنی سیٹیں ان کو ملنے والی نہیں ہیں تو ہم تو یہاں ہی رہے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ رہے ان کی ہی کمی خوشیوں میں بیٹھے رہے چھوٹے موٹے کام جو بھی ہو سکتے تھے ان کو ساتھ رہے تو دفعہ تیری سو ستر تو چلو تھا ہی جو اس میں انہوں نے پینتیس اے اس کو انہوں نے ختم کیا اس کو بہت بڑا نقصان جمہو کشمی کے لوگوں کو ہے کیونکہ وہ شیک ایک ایسی تھی کہ جس میں نہیں کوئی باہر کسی کی سٹیٹ کا ملازمی یہاں بن سکتا تھا نہیں کوئی زمین خرید سکتا تھا اب آپ دیکھ لیجئے مہاراشتر اس کو سرکار کو انہوں نے ایک سو ساٹھ کنال زمین میں جھوٹ لگ جائے زیادہ شاید الارٹ میٹ کیا دوسری سٹیٹس کے پروپوزل بھی آئے ہوئے ہیں تو یہ وہی کرنا چاہتے ہیں ہمارا نوجوان بے روزگار ہیں جو بچہ اس وقت آٹھ سال کا تھا آج وہ اٹھانہ سال کا ہے اس کا بڑا بھائی جو ہے وہ اووریج ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں میں تو ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اب پنچائت میں ریٹیننگ وال لگانے سے یا بریس وال لگانے سے یا پی ایم اے وائی کے ہوس بنانے سے بھی نہیں ڈیولیمنٹ ہوتی بجلی کو آپ دیکھ لیجئے ہیلس سیکٹر کو آپ دیکھ لیجئے ایجوکیشن سیکٹر کو آپ دیکھ لیجئے کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیے وہ ڈیفنٹ ہے اور یہاں ٹوریزم اتنا پوٹینسل ہمارا جو خاص کر میں اپنے سنوکورٹ کی بات کروں کہ یہ کشمیر کے ساتھ اس کی ٹوپوگرافی اس کے ایسے سے وہاں پاسچرز ہیں ہمارے ایسے سے ہماری لیکس ہیں لیکن کوئی ان کا کوئی ہے نہیں ہے ہمارے بچے بھی روزگار ہیں ڈرز کی طرف جا رہے ہیں اور پرشانی ہے اب شکر خدا کا ہے کہ یہ الیکشن ہوا ہے تو اب جو بھی اس میں اللہ تعالی نے جس کو جیت دینی ہوگی تو وہ سکتے اثر کار کو بہتر کام کس طرح کی کمپین اور کس طرح کی چیلنجز آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس بار آپ آزاد امیدوار کی طور پر کام کرنے ہیں اس وقت فیلڈ میں کس طرح کی چیلنجز ہیں اور کس طرح کی کمپین اور لوگوں کا تعاون جو ہے وہ کس طرح کا جو ہے آپ کے ساتھ آ رہا ہے جناب ایسا ہے کہ مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ میں میرے پاس منڈیڑ کسی پارٹی کا ہو یا میں اس پہ لڑ رہا ہوں کیونکہ جو لوگوں کا مجھے پیار مل رہا ہے جو انہوں نے مجھے وہاں سے کشمیر سے پھر لائے اس کی بار اب میں مطلب کہ بھئی انہوں نے مجھے لائے اب لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ہمارے کنڈیٹ تو جب لوگ یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ووٹ دینے آپ ہمارے کنڈیٹ دے تو مجھے تو اس وقت کا الیکشن تو ایک پارٹی بیس تھا میں انڈیڈپینڈٹ ہوا لیکن مجھے کوئی شوک نہیں تھی لیکن لوگوں نے مجھے لائے مجھے مجبور کیا کہ آپ آئے پھر انہوں نے جس دن ماں سے مجھے لائے میرے پاس لفاظ ہی نہیں ہے کہ میں ان کا شکر ادا کر سکتا ہوں اور پھر میں اپنا آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں اور پھر یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی ہے اسی کا سب کچھ ہے اتنا پیار مجھے مل رہا ہے انشاءاللہ اور اچھے کبینٹ چل رہے ہیں چیلنجز بغیرہ ان کی اکثر چیلنجز تو آتے ہی ہیں رکاوٹیں پریشانیاں رہتی ہیں مجھے الیکشن میں تو چلو وہ ہے ایک الیکشن کا ایک پرسیجر ہے یہ چلتا رہتا ہے سٹنٹ بھی چلتا رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن ڈبلیمنٹ کی ضرورت ہے جو میں لے کے چل رہا ہوں کہ سورنر کورٹ کے اندر ہر سیکٹر میں چاہے وہ روڈز ہیں چاہے ہماری پی ایچی کی وہ ہیں چاہے ہمارا سکولوں کا انفرسٹرکچر ہے سٹاف کے اتنے کمی ہیں میں نے یہاں میں نے ایک دن سیوہ صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا میں نے کہا میں نے کہا کہ انہوں نے کہا جی تیس پرسنٹ اس وقت دسٹرک پونٹس میں چیچروں کی کمی ہیں آپ اندازہ لگا لیجئے اور دن پر دن بچے داخل ہو رہے ہیں نیس کلاسوں میں جا رہے ہیں اور اتنے اور ہیلتھ سیکٹر کو آپ دیکھ لیجئے ایگری کلچر ہٹی کلچر کا یہاں اتنا سکوپ ہے کسی کو پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے تو مختصر یہ کہ میں نے اپنا منیفیسٹو بھی جاری کیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں انشاءالہ میں کوش کروں گا کہ جو اس کے اندر جو چیزیں ہم نے کہیں ہیں سرکار سے لڑ کے میں تو کچھ کر نہیں سکتا سرکار کے ساتھ لڑ کے جو بھی ہوگی جو بھی جنون بات ہوگی وہ انشاءالہ کی جا گی لیکن مین اجنڈا میرا یہ ہی ہوگا کہ ڈیولیمنٹ آپ کی ایک سپیز جو ہے کافی اس وقت کل پرسو سے دیکھنے کو مل رہی ہے جس میں آپ دو چیزوں پہ کافی زور دے رہے ہیں ایک تو منڈٹ عوام کے پاس ہے اور عوام نے ہی جو ہے اپنے ووٹ کے ذریعے منڈٹ دینا ہے دوسری چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ گجر پاڑی اتحاد پر آپ بہت زیادہ اس وقت زور دے رہے ہیں حالانکہ اس کے بارے ایک کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ چودری اکرم جو ہے وہ ہمیشہ سے پہاڑی طبقہ کے خلاف رہا ہے دیکھیں سر مجھے کسی سرٹیفیکیٹ کی ضرورت ہے نہیں خدا بڑا گفور و رخیم ہے وہ کہتا ہے انہوالی ممیزاتی صدور کہ میں تیرے دل کو دیکھتا ہوں مجھے میری جب میں نے شادی کی تھی تو شوکتی میری شادی کا دوست ایک گجر پائی تھا میرا تو ایک کشمیری تھا مجھے اس دن پتہ لگا جس دن میں یہاں میرے والسہ مروم وہ بیمار ہوئے تھا میں یہاں لوگوں سے ملنا چلنا تھا تو یہاں میں نے پہلے بھی جب میں ہمیلے بننا تھا پہلے انٹرویو بھی میں نے یہ دیا یہاں دو آدمی آیا یہاں ہاری سے آج بھی ہیں وہ آئے تو انہوں نے کہا ہم پہلی بار آج آپ کے دروازے سندر آئے ہیں میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہاں صرف ہم یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں صرف گجر کو عزت دی جاتی ہے باقی کسی کو نہیں خدا گوہ وہ مجھے سٹیک کر گئی وہ بات اسٹیک کر گئی کہ میں نے اب اسی دن کچھ عرصہ بعد وہاں لوگ سبا کے الیکشن تھے تو مجھے اتفاق کوئی میٹنگ کرنے ہوں گا تو ہاں چند دیمبر میں میٹنگ تھی تو میں نے اسی سٹیج سے یہ بات شروع کی کہ اس طرح سے باقی لوگ کہتے ہوں گے جی شاید ووٹ کی پالٹکس کر رہے ہیں اب میرے ذہن میں وہ بات آتی نہیں مجھے بھاڑی اب بھاڑی بھائی میرے جو ہیں وہ گجروں گجر بھائیوں سے زیادہ بیتر تھی کیسے جانتے ہیں اب میں اس میں بولتا ہی کچھ نہیں بول بول کے تھک کے آج میرے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اپنی سوچ کے لوگ ہیں جو کوئی مرضی کہتا رہے لیکن میری اپنی سوچ ہے میں کبھی فرق نہیں کرتا نوزباللہ کیا جیتنے کے بعد آپ کسی پارٹی میں واپس شامل ہونا چاہیں گے نیشنل کانفرنس ہے کانگرس ہے جہاں سے آپ پہلے آئے ہیں نیشنل کانفرنس ہے کسی پارٹی میں جانا پسند کریں گے یا انڈیپینڈنٹ رہ کر ہی آپ سرکار سے اپنے لوگوں کے لڑائی لڑیں گے دیکھیں جناب پہلے تو اللہ تعالیٰ وہ مقام دے تو تب کی بات ہے اگر میرا رب وہ مقام دے دیتا ہے تو اس کے بعد میں اپنے لوگوں سے پوچھوں گا تب بھی میرے فیصلہ ان سے ہی لینا ہے وہ مجھے کہیں گے انڈیپینڈر رہو انڈیپینڈر رہوں گا انہوں نے کہا کسی پارٹی کیا انہوں نے کہا مجارٹی آف تا پیپل اپینین آف تا پیپل تو اس وقت ان سے پوچھ کے اگر کوئی فیصلہ لینا پڑا لینے لیکن ابھی تک میرے ذہن میں کوئی واپس کسی پارٹی میں جانے کا منگی ہے ایک آخری سوال رہے گا بھارتی جنتہ پارٹی اس وقت جمع کشمیر میں مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ کونٹسٹ کر رہی ہے حالانکہ اپنی پوری مین پاور اور پوری لیڈرشپ کو جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ لانچ کر رہی ہے تاکہ وہ اپنی سیٹیں جیت سکیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ جی اور میں یہ وصوب کے ساتھ کہتا ہوں کہ دوہزار چودہ کی پوزیشن آج بی جی پی کی نہیں ہے جمع کشمیر کے اندر نو اور بی جی پی کو بہت ہی کم سیٹیں ملنے والی ہیں کشمیر کی اور جمعہ حضوری پونچ کے سامبا کچھ ہوا جو مجھے اطلاعات مل رہی ہیں جو مجھے باتشیت ہوتی رہتی ہے آپ نے آپ نے وہاں چھے چھے میرے دوست ہیں عباب ہیں تو جو لگ بھی رہا ہے کہ بی جی پی کی وہ پوزیشن نہیں ہوگی جو آج کی جو اس وقت تھی دوہزار چودہ میں آخر میں آخر میں کیا پیغام دیں گے سرن کوٹ کی عوام کو میرا سرن کوٹ کے جو میری کنسیجنسی ہے یہاں کے میرے لوگ ہیں ووٹرین میں مجھے یہ اپیر کرتا ہوں کہ آپ پچیس تاریخ کو میرا جو نشان ہے گیس سرنڈر اس کے اوپر مور لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور مجھے کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے یہی میری اپیر ہے کہ جوگ در جوگ آپ اپنے پولنگ سٹیشنوں پہ جائیں میری ماں میری بہنیں بزرگ سب جائیں اور ووٹ ڈالیں انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی قوم کی خدمت کی ہے قوم سے مراد میری اس میں سب ہی آتے ہیں ہندو مسلم سے ایک سب سا بات ہے انشاءاللہ آگے بھی ہم اسی طرح خدمت کرنے کی کوشش کریں گے اور جو بھی آپ کی تقوات ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ کوشش کریں گے جو پورا اپر جائے بہت بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ سابقہ امیلے اور آزاد امیدوار سلم کورٹ سے چودری اکرم صاحب ان سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی حالانکہ بڑا قیمتی شدول تھا ان کا آج پورے دن میں اور ان کے گھر جب ہم پہنچے تو ان کے گھر میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں ان کا حجوم تھا یہاں پہ لوگوں کا لیکن پھر بھی انہوں نے وقت نکالا ہمارے لیے اور ہم سے بات کی اور ہم نے ہمارا مقصد جو ہے جو مین مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم ہر امیدوار کی بات جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ ووٹرز جو ہیں وہ فیصلہ کر سکیں کہ کون بہترین جو ہے نمائندگی کر سکتا ہے آپ کی اور اسی کو آپ ووٹ دیں گے ہمارے پروگرام کا صرف یہی مقصد ہے دیکھتے رہیں جے کے آواز دیوں شکریہ بات آپ